تین دن میں کراچی سے سارا کچھرا اٹھاؤ ورنہ گھر جاؤ وڈے سائی نے انتظامیہ کو مشن ایمپاسیبل دے دیا پورے شہر نے ہی صرف زلہ جنوبی صاف کرنے کی محلت ملی کمیشنر کی وضاحت آٹھ سال میں کراچی کی ایک گلی صاف نہ ہو سکی شہر کیا ہوگا نانزد میر وسیم اختر نے وزیراعلا سندھ کا تین دن میں صفائی کا حکم مزے کا خیز قرار دے دیا ڈی ایچ اے کرپشن کیس میں اہم پیش رفت سابق آرمی چیف اشپاک کھیانی کے بھائی کے وارنٹ جاری نیاب عدالت نے کامران کھیانی کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم دے دیا دیر بالا میں ریموٹ کنٹرول ڈیوائیس سے دھماکا عام کمیٹی کے رہنما خان محمد سمیت چھے پرات جا بہک مفتی عبدالقوی نے بیٹوں کو قتل پر اکسایا خندیل بلوچ کی والدہ کا الزام پولس کا شامل تفتیش کرنے کا فیصلہ گھبرانے والا نہیں سابق رکن رویت حلال کمیٹی کا پولس کو حقیقت بتانے کا اعلان فاتحہ خانی کرانے کا بھی اشارہ پرہومہ کی جو حادثاتی وفات ہے جب مجھے اطلاع ملی میں لاہور میں تھا تو مجھے بڑا افسوس ہوں اگر میں یہ کہوں کہ میری آنکھیں پور نم ہو گئی تھی تو یہ بات میں میں کہہ سکتا ہوں پرہومہ کے عصال سواب کے لیے میرے اپنے جو دوست احباب ہیں میں ان سے مشابرت کر رہا ہوں اس مشابرت کے بعد ان کے لیے فاتح خانی کرنی ہے قوم ترکی والوں کی طرح سڑکوں پر آئے گی جمہوریت کو نواز شریف کی بادشاہت سے بچائے گی وزیر اعظم اس بار اپوزیشن رہنماؤں کے ضمیر نہیں خرید سکتے عمران خان کا آزاد کشمیر میں جلسوں سے دھوان دھار خطاب نواز لیگ آزاد کشمیر الیکشن لڑنے کے لیے پیار دھیر کوٹ میں جلسہ پرویز رشید کہتے ہیں نواز شریف کے پاس کشمیریوں کی آزادی اور پاکستان کی ترقی کا نسکہ موجود ہے مقبوضہ کشمیر میں سب کچھ پاکستان سے ہو رہا ہے برہان وانی اسلام آباد کی ہدایت پر دہشت گردی کر رہا تھا سیر اعظم نواز شریف کی ٹانگ میں انفیکشن بخار میں مقتلہ منگل کو اسلام آباد جانا ناممکن الیکشن کمیشن ارکان کے ناموں کو جمعیرات تک حتمی شکل دے دیں گے خرشید شاہ پور امید تحریک انصاف کسی غیر جمہوری اقدام کا ساتھ نہیں دے گی شاہ محمود کی ملاقات کے بعد گفتگو سینٹ میں عبدالسطار ایدھی کو خراج تحسین پیش کرنے کی قرارداد منظور ارکان تنقاہوں سے بیس ہزار روپے ایدھی فاؤنڈیشن کو دیں گے نوبل انام دلانے کے لیے کمیشی کائن فلاحی منصوبوں کا پیسہ آرنج ٹرین پر کیوں لگایا گیا سستی روٹی اور ٹیکسی سکیمز کا کیا بنا پرویزی لاہی کا سوال کہتے ہیں شہباز شریف نے دس ہزار سکولوں کو بند کر دیا کراچی میں رینجرز کے اختیارات کے مدد کا کل آخری دن توسی کے لیے سمری وزیراعلا سندھ کو ارسال نوے روز کی سفارش کراچی کے سائٹ سانتی ایریا میں بورنگ بوٹر کے کنیکشن کارٹنے پر تاجروں کا وزیراعلا ہاؤس کے سامنے احتجاج اطراف کی سڑکیں کنٹینرز لگا کر بلوک کراچی کے علاقے آئیشہ منزل میں ڈمپر کی ٹکر سے موٹر سائیکل، سوار، سخمی، شہری مشتعل، گاڑی پر دھاوا، شیشے توڑ دیئے ایف آئی اے کا اسلام آباد میں ائرپورٹ پر چھاپا بچوں کی فٹبال ٹیم میں شامل تین جالی کھلاریوں کی امریکہ روانگی ناکام بنا دی گئی مینجر اور کوچ گرفتار پنجاب میں تنظلی کے شکار پلس افسران کی مہکمانہ ترقی کا فیصلہ سپریم کورٹ کے تین رکھنی بینچ نے آؤٹ آف ٹرن پروموشن نظرسانی کیس چیپ جسٹس کو بھیجوا دیا پنجاب بھر میں علاقائی بینچ نہیں بنایا جائیں گے لہور ہائی کورٹ کے فل بینچ نے فیصلہ سنا دیا ججوں کی تعداد سو کے بجائے ساتھ ہی رہے گی وکلہ کا اعتراض احتجاج کی تیاریاں مال روڈ احتجاج لاہوریوں کا جینہ دو بھر ہو گیا قریبی سڑکوں پر گاڑیوں کی لمبی قطاریں روڈ بند ہے جس روڈ پہ چال رہی ہے ٹریفک وہاں جلتے جلوس والے آ جاتے ہیں اور کبھی ادھر جا رہے ہیں کبھی ادھر جا رہے ہیں ہم راستہ نہیں مل رہا بڑی مشکل ہے یہاں ہاں جدھر جائیں ادھر ہی ٹریفک بند ہے لوہر ہائی کورٹ سے ملزمان کا فرار معمول بن گیا عبوری زمانت مسترد ہونے پر قتل کا ملزم با آسانی رفو چک کر پولس ہاتھ ملپی رہ گئی بچھلی چوروں کے خلاف ایکشن کا میشن ادھورہ رہیا اسلام آباد میں لاکھوں روپے کی چھوڑی ارباب اختیار کی آنکھیں بند لگتا تو ایسے ہی ہے جیسے وابڑا والے آسکو والے یہ سب ملے میں بستی والوں سے اتنے کنیکشن یہ ادھر نہیں ہے جتنے کنڈے ہیں ادھر نظر آ رہے ہیں سامنے واضح تارے لگے ہوئے ہیں تو نظر نہیں ہے انتظار ختم نہ ہو سکا موڈل آیان علی طلبی کے باوجود پنڈی کی کسٹمز کورٹ میں پیش نہ ہوئی حاضری سے ایک دن کے استثنہ کی استدہ منظور تو وڈے سائن کا وڈہ حکم تین دن میں کراچی صاف کرنے کا الٹی میٹم کس نے دیا یہ سائن سرکار نے دیا بات ہو رہی ہے سندھ کے وزیرعالہ سید قائم علی شاہ کی جنہوں نے حکم دیا ہے کہ تین دن میں پورے کراچی کو صاف کر دیا جائے یعنی کئی سالوں کا گند صرف اور صرف تین دن میں صاف کر دیا جائے یہ حکم دیا ہے وڈے سائن نے بڑے سائن نے کراچی میں برسوں کا گند تین روز میں صاف کرنے کا فرمان جاری کر دیا اور عمل نہ ہونے پر حکام کو گھر بھیجوانے کی وارننگ بھی دے دی مشن امپوسیبل ملتے ہی انتظامیہ کے بڑوں نے سر پکڑ لیے کمیشنر کراچی کہتے ہیں کہ حکم صرف زلہ جنوبی کے لیے ہے کراچی کبھی اروس البلاد تھا آج کچرے میں آباد ہے دو چار ماہ کی بات نہیں برسوں گزر گئے کسی کو اس کی صفائی کا خیال آیا نہ ستھرائی کا ہر طرف کچرے کے ڈھیر وہ بھی ڈھیروں ڈھیر میڈیا نے واویلا مچایا تو سائن سرکار کو بھی خیال آیا قائم علی شاہ نے تین روز میں صفائی کا فرمان سنا دیا ناکامی پر ذمہ داروں کو گھر بھیجوانے کی وارننگ بھی دے دی حکم واضح مسائل سب کے سامنے لیکن انتظامیہ ہے کہ مان کہی نہیں دے رہی کمیشنر کراچی نے تو بات ہی بدل دی مشن ایمپوسیبل کے بعد انتظامیہ کے دیگر بڑے بھی سر پکڑے بیٹھے ہیں کہ کیا کریں اور کیا نہ کریں کراچی کے شہری بھی داتوں میں انگلیاں دبائے حیران پریشان ہیں کہ سائن نے حکم دیا یا مزاق کیا آٹھ سال ہو گئے ہیں ہم کو سنتے ہوئے اور ہی کچھرہ دیکھتے ہوئے تو میرے بھائی میری دار وزیراحل صاحب سے یہ ریکویسٹ ہے یہ کچھرہ دیکھئے آپ ذرا یہ مارکیٹ کے اندر یہ صورتحال ہے ہماری مارکیٹ کے اندر اللہ کے حواستے اس کو اٹھائیں کچھ بھی ہو ابھی تو ڈیڈ لائن شروع ہوئی ہے نتیجہ دیکھنے کے لیے تین روز تو انتظار کرنا ہی پڑے گا تو بڑے سائن کے اس حکم نے انتظامیہ کے ہوش اڑا دیئے ہیں کیونکہ کراچی میں صرف گھروں اور تجارتی مراکی سے نکلنے والا یومیا کچھرہ پندرہ ہزار ٹن ہے جبکہ بیس فیصد کچھرہ سرجانی لینڈفل سائٹ میں اور بیس فیصد ردی چھننے والے لے جاتے ہیں بکیہ ساٹھ فیصد کچھرے کا کچھ حصہ جلا دیا جاتا ہے ہر سال سوہ تین لاکھ ٹن کچھرہ جمع ہوتا ہے اور کراچی کی تین دن میں صفائی کے لیے یومیا پانچ لاکھ ٹن کچھرہ کون اٹھائے گا سوال یہ بیدا ہو رہا ہے ریاض اینڈی سے مزید تفصیلات جانیں گے ریاض کچھرہ تو بہت زیادہ ہے اٹھانے والے کتنے ہیں ریاض اینڈی سے بات کریں گے آپ کو بتا رہے ہیں کہ کراچی میں صرف گھروں اور تجارتی مراکی سے نکلنے والا یومیا کچھرہ پندرہ ہزار ٹن ہے اور بیس فیصد کچھرہ سرجانی لینڈفل سائٹ میں جمع ہوتا ہے جبکہ بیس فیصد ردی چننے والے لے جاتے ہیں بکیا سار 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 فیصد کچھرے کا کچھ حصہ جلا دیا جاتا ہے نامزد میر وسیم اختر نے وزیرالہ سندکہ تین دن میں صفائی کا حکم مزے کا خیص قرار دے دیا کہتے ہیں آٹھ سال میں کراچی کی ایک گلی صاف نہ ہو سکی شہر کیا صاف ہوگا جتنا آٹھ سالوں میں کچھرہ جمع ہوا آوائے کراچی میں ہزاروں ٹن کچھرہ ہے روز بارہ سے چودہ ہزار ٹن کچھرہ کراچی میں پیدا ہوتا ہے اور وہ اپنے ٹھکانوں پر نہیں پہنچتا ہے سارے نالے چوک ہیں سارے گٹر چوک ہیں جتنے بھی شہر کے علاقے ہیں آپ عوام خود دیکھتی ہے کہ کچھرے سے بھرے ہوئے ہیں جب نالے چوک ہیں اور سیوری سسٹم چوک ہے تو بارش آگئی تو پورا کراچی ڈوب سکتا ہے یہ کام تو تین دن میں پاسیبل نہیں لیکن تین دن بعد انتخابات ضرور ہونے جا رہے ہیں آزاد کشمیر میں اور وہاں پر انتخابی مہم بھی جاری ہے عمران خان نے خطاب کی اجلسے سے اور انہوں نے کہا کہ قوم جمہوریت کو نواز شریف کی بادشاہت سے بچائے گی عوام ترکی والوں کی طرح سڑکوں پر آئیں گے تحریک انصاف کے چیرمین عمران خان نے ایک اور بات کی انہوں نے کہا کہ چور چور کا اعتصاب نہیں کر سکتا آزاد کشمیر کی الیکشن کی انتخابی مہم اروج پر کپتان نے جلسوں میں بھرپور رنگ جمع دیا عمران خان دوسرے روز بھی وزیر آزم کو للکارتے رہے مظفر آباد میں جلسے سے خداپ کرتے ہوئے کپتان کا کہنا تھا کہ جمہوریت کو نواز شریف کی بادشاہت سے بچانے کے لیے قوم ترکی کے عوام کی طرح سڑکوں پر آئے گی ہم بھی ترکی کے لوگوں کی طرح اپنی جمہوریت کو بچائیں گے ہم اس ملک کی جمہوریت کو نواز شریف آپ کی بادشاہت سے تباہ نہیں ہونے دیں گے 99 میں جب آپ کے خلاف کوئی ہوا کیوں لوگوں نے مٹھائییں بانٹی ایک تو آپ سیاست کو آپ نے بزنس سمجھا ہوا ہے اقتدار میں آکے اپنی پیسہ بنانا شروع کر دیتے ہیں لیکن دوسری طرف آج بھی ہمیں یاد ہے پندروی ترمیم کے ذریعے آپ پاکستان کے امیر المومنین بننا چاہتے تھے اس سے بہلے عمران خان نے باغ میں جلسے سے خداب میں کہا کہ چور چور کا احتساب نہیں کر سکتا انہوں نے سوال اٹھایا کہ پیٹ پھاڑ کر پیسہ نکالنے کے دعوے آج کہاں ہیں الیکشن سے پہلے کیا نواز شریف نے نہیں کہا تھا کہ میں پیٹ پھاڑ کے پیسہ نکالوں گا زرداری کا کہا تھا شباز شریف نے نہیں کہا تھا کہ میں اس کو الٹا لٹکا ہوں گا میں سڑکوں میں گزیٹ ہوں گا زرداری کو کہا تھا تو کیوں نہیں کیا کیونکہ چور چور کا احتساب نہیں کر سکتا عمران خان نے کشمیریوں کی آواز ہر فورم پر بلند کرنے کا اعلان کیا وزیر طلاق پرویز رشید کہتے ہیں کہ نواز شریف کے پاس مسئلہ کشمیر اور پاکستان کی ترقی کا نسخہ موجود ہے لیکن ترقی شروع ہوتے ہی دھڑنے شروع ہو جاتے ہیں مخالفین وزیر آزم سے خوف زدہ ہیں اور اب آپ کو وزیر آزم کی صحت کے حوالے سے بتائیں وزیر آزم کی ٹانگ میں انفیکشن کے باعث وزیر آزم بخار میں مبتلا ہیں اور اسی باعث وزیر آزم کل اسلام آباد نہیں جا سکیں گے جی ہے اس سے پہلے کہا گیا تھا کہ جب صحتیابی کے بعد وطن واپس آئے تھے وزیر آزم نواز شریف تو کچھ دن لاہور میں قیام کے بعد وہ اسلام آباد چلے جائیں گے اور اس کے لیے منگل کے دن کا ذکر ہوا تھا لیکن اب یہ اطلاعات ہیں کہ وزیر آزم کی ٹانگ میں انفیکشن ہے بخار میں مبتلا ہیں اس لیے کل یعنی منگل کے روز وہ اسلام آباد نہیں جا سکیں گے دی ایچ اے بدنوانی کیس میں بڑی پیش رفت ہوئی ہے کیونکہ سابق کارمی چیف جنرل اشفاق پرویز قیانی کے بھائی کے وارن گرفتاری جاری کر دیا گئے ہیں اور نئے بدالت نے کامران قیانی کی گرفتاری کا حکم بھی دے دیا ہے بڑی اور اہم خبر ہے دی ایچ اے بدنوانی کیس میں بڑی پیش رفت ہوئی ہے کیونکہ سابق کارمی چیف اشفاق قیانی کے بھائی کے وارن گرفتاری جاری کر دیا گئے ہیں نئے بدالت نے کامران قیانی کی گرفتاری کا حکم دے دیا ہے دی ایچ اے بدنوانی کیس میں بڑی پیش رفت کامران قیانی کے وارن گرفتاری جاری نئے اپنے کامران قیانی کا ریمان لے کر انکوائری مکمل کرنے کی حرایت کر دی نیب نے سابق کارمی چیف اشفاق پرویز قیانی کے بھائی کامران قیانی کے وارن گرفتاری ڈی جی نیب راول پنڈی اور آئی جی پنجاب کو ارسال کر دیے ہیں دنیا نیوز کے حاصل کردہ وارن گرفتاری کے مطابق کامران قیانی کی ایک رہشگاہ مکان نمبر 295 بٹا 21 تو فیل روڈ لاہور کینٹ ہے تحصیل گجر خان میں منگھوٹ ان کا آبائی گاؤں ہے نیب نے حکمات جاری کیے ہیں کہ کامران قیانی کو گرفتار کر کے عدالت سے جسمان ریمان حاصل کیا جائے تاکہ ڈی ایچ اے کیس کی انکوائری مکمل کی جا سکے آمیر سید اباسی دنیا نیوز اسلامباد اور ابھی آپ کو اہم خبر دیں قندیل بلوچ قتل کیس کے حوالے سے قندیل بلوچ کی والدہ نے الزام آیت کیا ہے کہ مفتی عبدالقوی نے اس کے بیٹوں کو قتل پر اکسایا ہے اس حوالے سے پولس نے مفتی عبدالقوی کو بھی شاملے تفتیش کرنے کا فیصلہ کیا ہے جبکہ مفتی عبدالقوی کا اس پر یہ موقف ہے کہ وہ گھبرانے والے نہیں پولس کو حقیقت بتائیں گے موڈل گرل قندیل بلوچ کے قتل کیس میں تفتیش کا دائرہ بڑھا دیا گیا پولس نے متنازہ ویڈیو آنے کے بعد دھمکیاں دینے پر مفتی عبدالقوی کو بھی شاملے تفتیش کرنے کا فیصلہ کر لیا جسے مفتی صاحب نے مذہ کا خیز قرار دے دیا کہتے ہیں غیرت کے نام پر قتل جائز نہیں قندیل کی موت پر بہت دکھ ہوا جلد فاتحہ خانی بھی کرائیں گے اس حالے سواب کے لیے میرے اپنے جو دوست احباب ہیں میں ان سے مشاورت کر رہا ہوں اس مشاورت کے بعد ان کے لیے فاتحہ خانی کرنی ہے کس انداز سے کرنی ہے عدالت نے قندیل کے بھائی کو چودہ روزہ ریمان پر جیل بھیج دیا اس موقع پر والدہ کا کہنا تھا کہ بیٹے کو قتل کے لیے اکسانے پر مفتی عبدالقوی اور مقتولہ کے سابق شوہر کو گرفتار کیا جائے پنجاب اسیمبلی میں نون لیگ کی رکن نے تحریکِ التوا پیش کی جس میں غیرت کے نام پر قتل کے خلاف سخت کاروائی کا مطالبہ کیا گیا بحریہ ڈاؤن کے چیئرمین ملک ریاض نے کہا ہے کہ انہوں نے وزیر اعظم نواز شریف اور عاصف زرداری سے درخواست کی تھی کہ لاہور اور سندھ کے ایک ایک اسپتال انہیں دے دیں وہ دونوں کو جدید سہولتوں سے آراستہ کر دیں گے دنیا نیوز کے پروگرام نقطہ نظر میں گفتگو کرتے ہوئے ملک ریاض نے کہا کہ بیروکرسی نے تجویز پر عمل نہیں ہونے دیا شامل صاحب یہ آپ ان کو آپ ان کو بھی کہیں میں نے تو ان کو بھی ریکلس کی تھی کہ جو یہاں پر سکتم ہے یہ پاکستان میں ہو سکتا ہے ہم نے پاکستان کے دیکھ لیا ہوا ہے ہمیں پاکستان کے اور میں نے تو آپ کی محاصل بھی پانچ سال سے کہہ رہا ہوں کہ لاہور کا ایک ہسپیٹل اور ایک سندھ درداری کافتے بھی کہہ چکا ہوں کہ ایک ہسپیٹل مجھے دے دیں بڑا خس کو ہم خائص کار ہسپیٹل بنا دیتے ہیں بڑ لیول پر دے جاتی ہیں اور اکٹو شلان سے آپ کو دکھا جاتے ہیں اور وہ حاستیل بزید بھی آتی ہوگا تو دیروپریٹی نے وہ نہیں ہونے دیا تو یہ کس نے ہونے دے سنگر آپ دے 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 مجھے جنہ اصبتال دے دیں میو اصبتال دے دیں کے ساتھ اصابتال میں ماشاءاللہ چاہربی روپےہ بھی لگائیں گے دیکھن بھی دائیں گے دکٹر بھی آئیں گے حلاج بھی ہوگا چلے کہنا شیخ بیٹ خبریں اور بھی ہیں شامل کریں گے اس بریک کے بعد رہیے دنیا نیوز کے ساتھ